ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پہلے تو پولیس نے پیڑیت کی تحریر پر دو نابالک چوروں کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے چوری کے روپیے اور سامان بھی برامت کر لیے لیکن بعد میں چوکانے والے تتھیے سامنے آنے پر پیڑیت کو بھی گرفتار کر اسے جیل بھیج دیا گیا اب جب آپ بھی پورا معاملہ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے معاملہ گوویند نگر علاقے کا ہے جہاں جیوتیشی ترون شرما کے گھر لاکھوں کی چوری ہوئی تھی جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے بعد پیڑیت نے تھانے میں شکایت دی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جاج کی جس میں آر او پی تیجوری کھول کر کیش اٹھاتے ہوئے ساف ساف دکھائی دیا اس معاملے کو لے کر پیڑیت ترون شرما نے پولیس کو بتایا تھا کہ دو لڑکے سمسیہ کا نیوارن کروانے کے لیے چار پانچ دن سے لگتار ان کے گھر آ رہے تھے جیوتیشی نے دونوں کی پریشانی سن کر گھر کے اندر گلا لیا باتچیت کے دوران آروپیوں نے بیگ میں رکھی کول رنگ جیوتیشی کو پلا دی جس کے بعد آروپیوں نے گھر سے چوری کی واردات کو انجام دیا پولیس نے اپنی جاچ میں سی 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 ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر دو نابالکوں کو سندگ دھمانا جس کے بعد دونوں آروپیوں کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ چیک کرنے پر نوٹو کی ریل دکھائی دی اس کے بعد پولیس نے موبائل نمبروں کو سرویلانس کے ذریعے آروپیوں کو دھردبوچا جس کے بعد پولیس نے آروپیوں سے دو لاکھ روپیے نگد اور موبائل فون برامت کیا لیکن نابالکوں سے پولیس کی پوچھتاچ میں چوکانے والا خلاصہ ہونے کے بعد اس معاملے میں ایک نیا ہی انگل سامنے آ گیا نابالک آروپیوں نے بتایا کہ جیوتیش نے ان کے ساتھ گلت سمبند بنائے تھے اور کسی کو بتانے پر انہیں شراب دینے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد پولیس نے جوتیش ترون شرما کے خلاف باکسو ایکٹ کے تحت کیس درج کر اسے بھی جیل میں بھیج دیا ہے وہی معاملے میں نئے تتھی آنے کے بعد سے ہی پولیس نے دونوں نابالکوں کو جووینائل کورٹ میں پیش کر بال سمپریکشن گریج بھیج دیا ہے گووین نگر تھانے میں دو ایف آئی آر لکھی گئی ہے ایک تو چوری کی ایف آئی آر ہے جس میں ایک وقتی کے گھر سے کچھ پیسوں کے چوری ہو جانے کا ہے اور اس چوری کے بعد پیسوں کو سوشل میڈیا میں لڑکوں نے دکھایا بھی ہے اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے بعد جو ویدھک روپ سے کاربائی کی جانی چاہیے وہ کی گئی ہے دوسری ایف آئی آر ایک اور درج ہوئی ہے جو ان لڑکوں نے دی ہے اور انہیں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی تھی جو ویدھ ہی انروپ انومنی نہیں ہیں اور نہیں کی جانی چاہیے اس معاملے میں بھی دھارہ 377 اور آنیسو سنگر دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے چونکہ یہ بچے مائنر ہیں آتا پاکسکو کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو مقدمہ چولی کا ان کے اوپر ہے وہ جوانائل کے تحت ٹریٹ کیا جائے گا کانپور پولیس جوانائل ایکٹ کے سبھی رولز اور کلوز کو فالو کرتے ہوئے اور ساتھ میں پاکسو ایکٹ کے رولز اور کلوز کو فالو کرتے ہوئے جو جانیوین لیگل لاؤفل کاریوائی ہے کروائی وہیں لوگوں نے بتایا کہ ترون کو جوتیشی نہیں آتی وہ راملیلہ اور کار رکرموں میں ناچنے کا کام کرتا ہے پولیس ماملے میں اب آروپی ترون پر آگے کی کار روائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی